بسم اللہ الرحمن الرحیم علی عثمان نیوزر ٹی وی میں اپنے سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے آج بات کریں گے جو پاکستان کی مجودہ صورتحال ہے اس وقت جو حکومت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکمل طول پر نقام جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے جو صورتحال ہے وہ بالکل جس طرح سے شاید ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید جو کوئی گدر سنگی ہے جو مہگائی مارچ کیا گیا تو اس کے بعد حکومت جو نہیں آئے گی وہ جو اچھی بلی جو حکومت چل رہی تھی اس کے بعد شاید کوئی اس طرح کا کام کیا جائے گا کہ شاید پاکستان کے جو ہے وہ قسمت سمر جائے گی تو اس امید کے ساتھ عمران خان کی جو حکومت ہے اس نعرے کے ساتھ جو ہے اسے گرایا گیا لیکن اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس حکومت کے اپنے بلنڈر ہیں جس میں سب سے پہلا جو بلنڈر تھا کہ آتے ہی سار جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جو بے چینی کی جو صورتحال وہ دیکھنے میں آئی کبینہ جو تھی وہ بڑی دیر سے تشکیل دی گئی اس کے بعد عوضے جو تھے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہے تھے کہ کس کو عوضہ کون سا دیا جائے تو یہ تمام تر نہلیاں جو ہیں اب جب یہ لوگ فلاف ہو چکے ہیں تو اس کے بعد اب بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے ان کا کیا درتا ہے اگر عمران صاحب کا یہ کیا درتا ہے تو پھر عالمی جو بڑے بڑے آپ کے اکنومک فرمز ہیں میکزینز جو ہیں وہ کس لیے پاکستان کی جو ہے وہ تعریف کر رہے تھے کرونا کی صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے چند دنیا کے چند چار سے پانچ ممالک میں رہا جس کا گروت ریٹ بہتر رہا اور پاکستان کا گروت ریٹ نیچے آنے کی بجائے جب امریکہ انڈیا اور دیگر جو ترقی آفتہ ممالک تھے جب ان کا جی ڈی پی اور جو گروت ریٹ تھا وہ گر رہا تھا تو پاکستان کا گروت ریٹ جو تھا وہ عمران خان صاحب کی حکومت کی وجہ سے جو تھا وہ مسلسل اوپر جا رہا تھا نہ صرف پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان نے کرونا کے ساتھ جو ہے فائٹ کیا بلکہ مشکل حالات کے اندر بھی پاکستان نے صرف اپنے جو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر مشکل دور تھا اس سے پاکستان نکلا لوگ کو ریلیف دیا اس کے بعد پاکستان کی جو پر کپٹا انکم تھی پر جو پرسن تھی وہ اوپر گئی لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان میں ایک اس طرح کی صورتحال پیدا کی گئی کہ مہگائی بہت ہو گئی ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے حالات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو جو خان صاحب ہیں وہ عوام کو ریلیف دینے میں نکام ہو گئے ہیں اس کے بعد ایک نئی حکومت جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے جو سوال اب اٹھنا شروع ہو گیا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ملک کی بربادی کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا ہے وہ کون لوگ تھے جو کہ اس تمام تر سازش کے پیچھے ہیں اب یہ سوال لوگ پوچھ رہے ہیں اب آپ دیکھیں جس شخص کا جو نعرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ گندے گٹروں کی اوپر لکھے جا رہے ہیں جس شخص کے ہم دیکھتے ہیں کہ اب کوڑا دانوں کی اوپر جسے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اب جو ہے وہ جانا ہوگا جس شخص کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چھترول ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے اس کو شاید ابھی تک غیرت نہیں آئی کہ اب وہ جو ہے وہ اس عوضے سے جو ہے وہ علیدہ ہو جائے بشرت ہے کہ اس کو اس عوضے سے علیدہ ہونا ہے اور اس کی جو عزت ہے اسے پتہ چل چکا ہے کہ وہ بہر اپنا مو دکھانے کے بھی قابل نہیں رہا اب وہ شخص جو ہے اب وہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ شخص کون ہے جس نے تمام تر اس بربادی کے اندر حصہ لیا ہے اب دنیا یہ سوال پوچھ رہی ہے پاکستانی اب دنیا یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ اگر پاکستان کی انکم جو تھی وہ اتنی سٹرانگ تھی جب پاکستان میں بتایا جا رہا تھا کہ جو پاکستان کی پر جو بندہ ہے اس کی جو انکم ہے اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو اس میں اگر اضافہ ہو رہا تھا اور پاکستان جو ہے وہ اس مشکل دور سے جو ڈیڑھ سال کرونا کہتے ہیں اس میں اگر سروائیو کر گیا تھا پھر ایسی کیا ضرورت پڑی تھی کہ پاکستان کے اندر حکومت جو ہے اسے گرا دیا گیا اب دنیا اگر آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے ساتھ تیار نہیں ہے تو میرے خیال میں آپ کو جو آپ کا وہم تھا کہ شاید دنیا آپ کے جو اشاروں پر ناچ رہی ہے عمران خان صاحب شاید کٹ پتھلی ہیں تو اب آپ کو اندادہ ہو گیا ہوگا کہ آپ جس کو سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ کو جو عزت دی گئی ہے اس عزت کا بھی آپ کو اندادہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کو اب چھتر پڑنے والے ہیں اور اب آپ کو صرف یہ جو پی ٹی ای جو ہے صرف یہ اکیلی چھتر نہیں مارے گی بلکہ اب جو پہلے آپ کو چھتر مارنے کا اعلان کر چکے ہیں وہ بھی ساتھ ہی ماریں گے یہ باتیں جو ہیں اب جو ہیں یہ سخت سوال جو ہے وہ پوچھنے ہوں گے کہ اب جو آپ سولہ روپے سے یونٹ چوبیس روپے چلا گیا ہے یہ دو ماہ کے اندر اور اس کے بعد ڈالر جو اوپر چلا گیا ہے اس کے بعد اب جو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آیا کہ عمران خان صاحب نے اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اوپر جا رہی تھی تو یہ تو سات ماہ پہلے کی بات ہے اس وقت بھی خان صاحب نے کس طرح سے عوام کو رلیف دیا کس طرح سے معیشت کو کنٹرول کیا کس طرح سے سٹاک مارکٹ جو تھی وہ کس طرح سے جو ہے وہ اوپر جا رہی تھی آج یہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آیا اب کیا ایسی وجہ بن چکی ہے کہ آئے روز سٹاک مارکٹ جو ہے آپ کی کریش کر رہی ہے لوگوں کے عربور پہ ڈوب رہے ہیں وہ کیا وجہ تھی کہ اس سے قبل جو ہے پاکستان کی جو سٹاک مارکٹ تھی اگر عمران خان صاحب آئی ایم ایف کی معاہدے کی اگر خلافوردی کر رہے تھے تو پھر کس طرح سے پاکستان سروائب کر رہا تھا پاکستان کی ریزر بڑھ رہے تھے کیا آئی ایم ایف نے عالمی اداروں کو بتایا کہ پاکستان کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ تو اس سے پاکستان کے جو خان صاحب ہیں وہ مکرگے ہیں آئی ایم ایف یہ بات نہیں کرتا ہے کسی کے ساتھ آئی ایم ایف تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے سورسز بڑھائیں آپ اپنے ٹیکس شراب بڑھائیں آپ اپنے لوگوں کو رلیف دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کہیں بھی جائیں آپ روس کے پاس جائیں اگر روس کے پاس آپ کو تیس رپس سستہ تیل ملتا ہے تو اس سے غرض آئی ایم ایف کو نہیں ہے کہ آپ روس کے پاس جاتے ہیں یا عرب مالک کے پاس جاتے ہیں یہ ڈیسائیڈ جو ہے وہ آئی ایم ایف نہیں کرتا کہ آپ نے آیا کسی کی غلامی قبول کرنی ہے یا کیا کرنا ہے آئی ایم ایف آپ کو ایک پلان دیتا ہے جس میں آپ نے ان کو تمام تر ان کی اقساد جو ہیں اسے واپس کرنا ہوتا ہے لیکن پاکستان میں اب بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ خان صاحب نے موہدہ کیا تھا اگر خان صاحب نے موہدہ کیا تھا تو آپ کی حکومت جو ہے یہ چکھ مارنے آئی تھی یہ جو خان صاحب کے ساتھ موہدہ تھا اس سے پورا کرنے کے لیے آئی تھی اب یہ لوگ سوال صرف پوچھ رہے ہیں اس شخص سے بھی پوچھ رہے ہیں جو کہ بلکل اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسئوم شخص بن کے جو ہے وہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے جس کا عوام انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب اب اپنی کرسی سے اترے گا اور اس سے اتصاب لیا جائے گا اتصاب تو اب ہوگا پنگلہ دیش کے اندر صورتحال دیکھ رہے ہیں ترکی کے اندر جو لوگوں نے جو ان لوگوں کا حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے پاکستان میں بھی اب جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو صورتحال بنا دی گئی ہے کہ کٹ پتلی وزیراعظم بنا دیا گیا ہے کٹ پتلی وزیراعظم خزانہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے لوگ پریشان ہیں اوورسیز پاکستانی یہاں پر پیسہ بھیجنے کو تیار نہیں ہے اوورسیز جو ان کا رائٹ تھا ان سے چھین لیا گیا ووڈ کا رائٹ چھین لیا گیا ہے اس کے بعد کوئی پاگل ہے کہ آپ کی سپورٹ کرے گا باہر سے بیٹھ کے کوئی پاگل اوورسیز ہے جو کہ یہاں پر پیسے بھیجے گا جب آپ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ آپ ڈوبنے والے ہیں تو کس کی کس کے اتنا دماغ خراب ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اپنے پیسے بھیج کے جو ہے آپ کے اکاؤنٹس جو ہے وہ بھرے گا جب آپ نے اوورسیز پاکستان کو اعتماد نہیں دیا بزنس مین کو اعتماد نہیں دیا تو صورتحال جو آپ بگڑتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کی نلیکیوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ارب پجھتر کروڑ پہ کا اشتہار صرف یہ بتانے کے لیے جو ہے وہ جاری کر دیئے کہ خزانہ خالی ہے اس سے بڑی نلیکی کیا ہوگی کہ ایک ارب پجھتر کروڑ میڈیا پہ اس بات پہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا کہ جی آپ کے ملک کا خزانہ خالی ہے اور ہم جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر عمل درامت کرنے آئے ہوئے ہیں اگر اتنے سنگین خان صاحب نے جرم کر چکے تھے تو پھر آپ ڈیڑھ سال انتظار کر لیتے آئی ایم ایف جانتا خان صاحب جانتے اور ڈیڑھ سو روپے جو انہوں نے پٹرول جہاں پر روکا ہوا تھا وہ جانتے قومی معیشہ جانتی پھر لوگ جو تھے ڈیڑھ سال بعد خان صاحب کا اتصاب کر لیتے اب آپ نے بجلی مہنگی کر دی ہے آپ اوپر سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو دو دو ہزار روپے دیں گے دو دو ہزار پہ آپ لوگوں کو کیا اپنے گھروں سے دیں گے کیا یہ شریف فیملی جو اس کی شگر ملنے ہیں وہاں سے آئیں گے اگر خان صاحب ریلیف دے رہے تھے آپ ساری زندگی جو ہے چینی پہ سبسیڈی دیتے رہے اس پہ لوٹ مال کرتے رہے جس کا تمام تر جو ایف آئی کی رپورٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح سے اپنے گھر میں ہی سبسیڈی دے گئے اربو روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی تو یہ تمام تر جو سوالوں کے جواب ہیں اب ان لوگوں کو بھی دینے ہوں گے جو ان کو لے کے آئے ہیں اور اب میرے خیال میں اب جو صورتحال بننے جاری ہے وہ انتہائی خطرناک ہے بیوروکریسی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ جہاں وہ پریشان ہیں کہ اب ان لوگوں کا اتصاب کس طرح سے کیا جائے جو ملک کی بربادی اگر کر دی گئی ہے تو اس کو جو ہے اب دوبارہ سے ملک کو جو ہے دوبارہ سے کس طرح سے اٹھایا جائے اس کے ساتھ یلی اسمان کو نیوزر ٹی وی سے اجازت دیجئے ہمارے نیوزر ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ